بسکر اللہ رحانہ رہی جناب شیر میں نے امدران خانسا میں چند باتیں کروں گا نہ مجھے کسیدھے آتے ہیں نہ مجھے لتیقے آتے ہیں نہ مجھے کہانی آتی ہے سیدھی سیدھی بات کروں گا کسی کو پسند آئے آئے نہ آجائے جارمہ میں جائے میں آج سوچ رہا تھا کہ ہندوستان ہمیں دھمکی دے رہا ہے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے تو دھمکیاں ڈرپوک کو دی جاتی ہیں دھمکیاں کمزور کو دی جاتی ہے کیا ہمارا وزیر اعظم ڈرپوک ہے کیا ہمارا وزیر اعظم چور ہے کیا ہمارا وزیر اعظم کمزور ہے لیکن پاکستانی طاقت ور ہے جواب ہم دیں گے وزیر اعظم صاحب میں آپ کا بتاتا ہوں کہ یہ نیڈر یہ بہادر قوم انیس سو تین تالیس کو یاد کرو جب یہ قوم نکلی تھی اور خاص طور پر بہادر نیڈر آپ پتھان اپنے گھروں سے پندوقیں لے کر کشمیر پہنچے تھے تو وہ آپ بھی بھول گئے میں آپ کو کہتا ہوں آج ہمارے گھروں میں پندوقوں کی جگہ مشین گنز ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہم کسی جنیڈر تھے اگر ہمارا چور وزیر اعظم ڈرتا ہے تو لانا پھوز پہ لانا سے پیشتے ہیں ایسے وزیر اعظم پر لڑا پیشتے ہیں میں نے کل پر ہم میرا کشے کشید ساتھ کو سنا کہ ہمارے دو سپاہیوں کو شہید کیا گیا کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوتا تو میں چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹا لے لیتا میں کہتا ہوں میں وزیر اعظم ہوتا تو دو آسان کو قدل کر دیتا یہ کیا بادوئی ہم کسی سے دھرنے والے نہیں ہم پاکستان بچاتے ہیں اور بچاتے رہیں گے ہمارے آپ اوشہ اجدان نے قربیا لیا دی ہم نے سب کچھ لٹا کے پاکستان بنایا کس کی ہمت ہے کہ ہمیں آنکھیں دکھائے میں اپنے وزیر اعظم سے کہتا ہوں بس جر بہت ہو گیا ہمت کرو کہ کون تمہارے ساتھ کھڑی ہے اندوستان کے خلاف تمہاری چوری کے خلاف نہیں تمہارے اٹھا کے خلاف نہیں تو خان صاحب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بس گگلیا بہت ہو گئی یہ سلوپ آلیں بہت ہو گئی ایک بان سب کی ضرورت ہے وہ پیچارے کو دن کا مریض بنا دیا اور ختم آ جائے گا اور ہم چیتے رہیں گے اور ہم نے اس کا جنازہ اٹھانا ہے ہم نے اس کے چوری پکڑ لی ہے ہم نے آرام سے اس کو نہیں بیٹھے دے گا اور یہ سبریاں ختم نہیں ہو رہے والا خان صاحب نکلا ایک بار دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہے جمہوریت جمہوریت بھی باتیں کرتے ہیں جب ہم اسے کہتے ہیں تم چھوڑو تو کہتے ہیں جمہوریت کو خطر ہے لانا دیتے ہیں جمہوریت پر تو وزیراعظم چھوڑی کریں ایسی کا جمہوریت اسے تو خندی حکومت بہتر ہے اسے تو مرشلہ بہتر ہے کہ لوگ غریب ہو رہے ہیں پاکستان کا مال پارج ہو رہا ہے محلات پر رہے ہیں یہ پیسہ ان کے باپ کا ہے یہ غریب ملک کا ہے اس ملک کو پناہ رہا ہے میں کہتا ہوں خان صاحب میں نے تو پہلے ہی آپ کو مشورہ دیا بہت آسان سا کام ہے ایک دبعہ نعرہ دو ایک دبعہ وان تو اپنے ملک کے لیالوں کو دیکھتا ہوں کیسے حکومت چلتی ہے یہ چلا کے دکھا دیں میں اس کو ریٹ کروں گا کوئی اور نہ ہے میں ریٹ کرتا ہوں یہ اتنی آسان باتی ہے کہ یہ چوری کرتا رہے یہ ڈاکے ڈالتے رہے ملک کو لوٹ دے رہے اور ہم چھپ کر کے صرف نعرے باریں گے نعروں سے آپ کام نہیں مرے گا آپ خود کہتے ہیں کہ یہ الیکشن پھر لوٹ کے لے جائے گے کیوں ہم ان کو موقع دے کہ الیکشن تک جائے کیوں کہ ہم کو موقع دے کہ پھر یہ جائے اور اس ملک کو لوٹ کے لے جائے میں نے ساری زندگی جو سیاست کی میں نے اس ملک کو لوٹتے ہوئے دیکھا میں نے ان ٹاکووں کو دیکھا تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ چور کو چور کہے کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ٹاکو کو ٹاکو کہے کیا ہمارا حق نہیں ہے اسے حساب لے میں وزیریاں لاؤں میں حساب دینے کو تیار ہوں چوبیس گھٹے میں کوئی کہے کہ اپنا حساب دو تو میں سامنے آگے ہی ساتھ ہوں گا تو میں یہ کہتا ہوں ابراہ خاصا اور یہ تو فلیٹ کچھ بھی نہیں یہ تو ان کا ناشتہ ہے وہ بہت کچھ لے گئے ہیں اور فلیٹ فلیٹ کی بات مت کرو ہمیں تو بھوکلا کر دیا اور ان ٹاکو نے کیا تعلیم دینی ان ٹاکو نے کیا صحت آقی ٹھی کرنی ان ٹاکو نے کون سا حساب دینا یہاں تو کولی پھنٹ بیٹھے ہیں یہاں تو پتباش بیٹھے ہیں تو میں آخر میں یہ کہتا ہوں خاصا وقت آگیا بہت ہوگیا ہاتھ ہوں گئی بس یہ لوگ بھی تنگ آ چکے روزیں پیان میں ڈالتے ہیں آپ ہمیں روزیں دینے کے راستے بتاتے ہیں ایک ہی راستہ ہے کہ اٹھو اور ان ٹیواروں کو توڑ کے بیچے کراؤ اور کوئی راستہ نہیں توڑ کے بیٹھے ہیں توڑ کے بیٹھے ہیں